اچھا اب ہم سٹارٹ کریں گے ڈائیبیٹیز ملائٹس اچھا ڈائیبیٹیز ملائٹس میں ہونا کیا سیمپل آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر یہ جو گلوکوز کا لیول ہے یہ اس کا ماں پہ کرونیکلی انکریزڈ ہونا ہے اچھا یہ چیز آپ کو پتہ ہے جیسی پیشنٹ کی باڈی کے اندر یہ گلوکوز آتی ہے تو آپ کی باڈی کیا کرتی ہے گلوکوز کے رسپانس پہ آپ کی باڈی پردیوز کرتی ہے انسلین اچھا اس کیسے میں کیا ہوگا یہ جو انسلین ہے یہ اگر آپ کہاں پہ آئے گی تو یہ کیا کروائے گی گلوکوز کے لیول کو کم کرواری ہوگی اچھا یہاں پہ کرونیکلی انکریزڈ ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو انسلین ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے اس میں کیا ہوگا آپ کا جو پیشنٹ ہے یا تو اس کے ماں پہ جو پینکریاز ہیں پینکریاز سے انسلین کی پردکشن نہیں ہو رہی مطلب کہ آپ کے جو پینکریاز اس کے اندر ہو چکی ہے پینکریاز میں آپ کے جو بیٹر سیلز ہیں وہاں سے انسلین نہیں آ رہی اور جب یہ آپ کہاں پہ انسلین نہیں آئی گی تو آپ کی جو گلوکوز کا لیول ہے یہ آپ کا انکریزڈ ہوگا اچھا اس کے بعد دوسرا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ کی جو انسلین پردیوس ہو رہی ہے یہ آپ کی ریسیپٹرز کے ساتھ بائنڈ کر کے اپنا افیکٹ نہیں دے رہی مطلب کہ آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ انسلین جو ریزسٹنس ہے یہ آپ کے وہاں پہ ڈیویلپ ہو چکی ہے اچھا یہ آپ نے یاد اکنا ہے جو انسلین ریزسٹنس ہے یہ آپ کو فیٹس جو پیشنٹ ہوتے ہیں آپ کے جو بیز پیشنٹ ہوتے ہیں یہ ان کے اندر آپ کو ہاں پہ موسیلی جو ہے یہ نظر رہ رہی ہوتی ہے اچھا اس کے بعد یہ جو آپ کے ہوتی ہیں یہ آپ کو ہاں پہ ڈسٹرکشن یہ آپ نے اس کے اندر یاد اکنا ہے یہ آپ کو موسیلی جو بچے ہوتے ہیں بچوں کے اندر جو آپ کو بڑوں کے اندر ملے گی وہ آپ کی ہو جائے گی ٹائپ ٹو ان دونوں کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں ابھی یہاں پر دیکھیں آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر یہ جو انسلین ہے اس کا کام کیا ہے انسلین آپ کا ہوتا ہے انیبولک ہارمونیت آتا ہے اس نے کیا کنہ ہو تا آپ کے جو اگر بات کریں گے آپ کہاں پر پروٹین کی تو اس نے وہاں پر پروٹین کی پروڈکشن کروانی ہو تی پروٹین کی سنسز کو انکریز کروانی ہو تی اچھا اس کیس میں کیا ہو گئی جب آپ کے پیشنٹ اس کے اندر انسلین نہیں ہوگی تو یہ جو اس کے کام ہوگی یہ نہیں ہو رہے ہوگی اب اس کیس میں کیا ہوگا یہ جو پروٹینز ہیں پہلے اس نے کیا کروانے تھی انسلین نے کروانے تھی سنسز اب کیا ہوگا یہاں پر بریکڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی لیپڈز کی بریکڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی گلایکو جن کی بریکڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر کیا ہوگا یہ جو گلوکو نیوجینسز ہے یہ آپ کے وہاں پر سٹیمولیٹ ہو جائے گی اچھا وہاں سے کیا ہوگا جو گلوکوز ہے یہ اس کے اندر وہاں پہ فردر بن رہی ہوگی اچھا اس کے ساتھ آپ کو میں نے لاس میں بتایا تھا کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر آپ کی جو گلوکوز اپٹیک ہوتی ہے نا ٹیشوز میں یہ آپ کی ہوتی ہے دو طرح کی ایک آپ کی ہوتی ہے گلوکوز ڈیپینڈنٹ اور دوسری آپ کی ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ جو گلوکوز ڈیپینڈنٹ ہے یہ آپ کو ملتی ہے آپ کو ہاں پہ جو ہے یہ آپ کو ایڈیپوز ڈیشوز میں ملتی ہے اور دوسرا آپ کو یہاں پہ ملتی ہے آپ کے جو ہوتی ہے یہ آپ کے سٹرائٹیڈ مسلز اس کے اندر آپ کو ہاں پہ ملتی ہے اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے جب آپ کو ہاں پہ انسلین جاتی ہے تو وہاں سے آپ کی گلوکوز جو ہے یہ آپ کو ایڈیپوز ڈیشوز اور ساتھ ساتھ آپ کی سکیلیٹل مسلز میں جاتی ہے اور وہاں سے کیا ہوتا ہے یہ جو skeletal muscles ہیں اس میں اگر بات کریں تو یہاں پہ آپ کے muscles کی growth ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ایڈیپوس ڈیشو اس میں کیا ہوگا آپ کو ہاں پہ fats وغیر آپ کو ہاں پہ add ہو رہی ہوں گے اور یہ کیا کرواری ہوتی ہے آپ کو جو patient ڈیوز کے اندر یہ weight gain کرواری ہوتی ہے اب اس case میں کیا ہوگا جب آپ کو جو patient ڈیوز کے اندر وہاں پہ insulin نہیں ہوگی تو یہ ایڈیپوس ڈیشو جو ہیں یہ کیا کریں گے یہ آپ کو ہاں پہ fats وغیرہ نہیں بنا رہے ہوں گے اب اس case میں کیا ہوگا یہ lipids کی breakdown ہو رہی ہوں گی تو یہاں پہ جو patient ڈیوز کے اندر آپ کو کیا چیز ملے گی آپ کو ہاں پہ weight loss جو ہے یہ patient کے اندر مل رہا ہوں گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو muscles کی breakdown ہوگی تو یہاں پہ آپ کو یہ proteolysis اور ساتھ ساتھ جو patient ڈیوز کے اندر یہ جو ہوگا یہ muscle mass یہ اس کا ہاں پہ decrease ہو رہا ہوگا اچھا ابھی یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ کا جو patient ڈیوز کے اندر کیا ہوگا آپ کو ہاں پہ یہ insulin کم ہوگی یہ والے سارے کام آپ کے اندر شروع ہو جائیں گے اچھا lipids میں کیا ہوگا جب lipids کی breakdown ہوگی تو lipids سے آپ کو ہاں پہ produce ہوں گی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آپ کے ہوتی ہے triglycerides اب یہاں سے آپ کے نکلتے ہیں triglycerides سے آپ کو ہاں پہ fatty acids اور ساتھ ساتھ آپ کے یہاں پہ glycerol نکلتی ہے اب اس case میں کیا ہوگا یہ جو fatty acids ہے یہ آپ کو ہاں پہ fatty acids آپ کو ہاں پہ increase ہو جائیں گے اب یہ جائیں گے liver کے پاس اور liver کیا کرے گا اس کو as a fuel use کر کے یہاں پہ آپ کی جو ketones ہیں اس کی production کروانا شروع کر دے گا یہاں پہ ketogenesis ہونا شروع ہو جائے گی ketogenesis میں تلالہ اب کیا آپ کو ہاں پہ جو ketones ہیں اس کی production زیادہ ہو رہی ہے اور اس سے ساتھ ساتھ کیا ہوگا آپ کے جو patient اس کے اندر ہاں پہ یہ ketonemia ملے گا اور یہی ketones جو ہیں یہ آپ کے ہاں پہ urine کے اندر جا کے ketone urea کروا رہے ہوں گے ketogenesis سے آپ کا ہاں پہ ketones زیادہ بنیں گے blood کے اندر زیادہ ہوں گے تو ketonemia اور جب یہ filter ہو کے urine کے اندر جانے شروع ہو جائیں گے تو آپ کا ہو جائے گا یہ ketone urea اب اچھا اس میں آپ کیا ہوگا یہ آپ کے جو patient اس کے اندر کی جو ketones ہوتے ہیں یہ آپ کے ہوتے ہیں keto acids اب یہ آپ کے acids ہیں تو یہاں سے کیا ہوگا جو patient اس کے اندر ایک تو ہو جائے گی metabolic acidosis اور یہ آپ کی ہوگی اس میں کیا ہوگا آپ کا جو patient اس کے اندر ساتھ ساتھ آپ کے جو آپ کے سوڈیم اور یہ آپ کا ہے نا یہ پوٹاشیم وغیرہ یہ بھی اس کے لازت ہو رہے ہوں گے تو یہاں پہ جو پیشنٹ اس کے اندر وہاں پہ یہ آپ کو اینائن گیپ میٹابولک ایسیڈوسز جو ہے یہ مل رہی ہوگی اچھا اس کے بعد دوسرا یہاں پہ کیا کام ہوگا آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر یہ جو پروٹینز ہیں یہ آپ کو ہاں پہ بریک ڈاؤن ہو رہی ہوگی پروٹیولائسیز ہو رہی ہوگی اور اس سے کیا ہوگا مسل میس آپ کا ڈکریز ہوگا اور ساتھ ساتھ جو پیشنٹ اس کے اندر یہ جو ویٹ ہے اس کو وہاں پہ لازت ہونا شروع ہو جائے گا اچھا یہاں پہ کیا ہوگا پروٹینز میس آپ کو وہاں پہ ڈکریز ہو رہا ہے تو آپ کی باڈی کیا کرے گی یہ آپ کہاں پہ جو آپ کی ہوتی ہیں گلوکوز وغیرہ اس کو یہ بنانا شروع کر دے گی from new sources that is our گلوکو نیو جینیسز اچھا گلوکو نیو جینیسز آپ کہاں پہ انکریز ہو جائے گلوکوز آپ کہاں پہ زیادہ بن رہی ہوگی اچھا اس کے بعد دوسرا کام کیا ہوگا آپ کی جو گلائکو جین کی گلوکوز کیا آپ کہاں پہ انسلین کیا کروا رہی تھی گلائکو جین کی سٹوریج کروا رہی تھی گلائکو جین کو ہے آپ کہاں پہ جو ہے یہ گلوکوز کو گلائکو جین میں کنورٹ کر رہی تھی اب کیا ہوگا گلائکو جین کی بریک ڈاؤن ہوگی آپ کہاں پہ انکریز ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ جو آپ کی ڈیپینڈنٹ ٹیشوز ہیں وہاں پہ گلوکوز کی اپٹیک نہیں ہوگی تو یہ سارے کیا کروا دیں گے آپکا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ جو گلوکوز کا لیول ہے اس کو وہاں پہ انکریز کروا دیں گا اچھا یہ یہاں پہ جو ہے یہ آئیپوگلائسیمیا نہیں ہے یہ آپ کا ہائپرگلائسیمیا ہے یہاں پہ کیا ہوگا گلوکوز کا لیول انکریز ہوگا اور وہ آپ کا جب جائے گا سرکولیشن میں آپ کو ہاں پہ بلڈ کے اندر آپ کہاں پہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ آپ کا ہو جائے گا آپ کہاں پہ ہائپر گلائسیمیا اچھا وہاں سے کیا ہوگا بلڈ کے اندر انکریز ہے تو وہاں سے یہ آپ کے آپ کے فلٹر ہو کے آپ کہاں پہ جو ہے یہ کڈنیز میں جانا شروع ہو جائے گا وہاں سے یہ فلٹر ہو کے آپ کہاں پہ جائے گا یورین کے اندر تو پیشنٹ کے اندر ہو جائے گا گلائکوز یوریا گلائکوز یوریا جو بھی آپ اس کو بولنے اچھا اس سے کیا ہوگا آپ کا جو پیشنٹ ہے جب اس کے اندر وہاں پہ یہ ہائپر گلائسیمیا اور آپ کو یہ گلائکوز یوریا ہوگا تو وہاں سے کیا ہوگا یہ آپ کو جو گلوکوز جا رہی ہوگی یہ جاتے جاتے جو ہے نا اپنے ساتھ ساتھ یہاں پہ وارٹر بغیرہ کو لے کی جا رہی ہوگی تو وہاں سے کیا ہوگا یہ وارٹر لاؤس ہونا شروع ہو جائے گا سوڈیم اور آپ کے جو پوٹاشیم ہے یہ بھی پیشنٹ اندر کم ہوری ہوگی یہ جوٹشیو پرفیشن ہے یہ آپ کہاں پہ کم ہوگی اور اس کے کوئی ایکسیجن نہیں ملے گی اور وہاں سے کیا ہوگا یہ جو پیشنٹ ہے اس کے دماغہ پہ اس کیمیا بغیرہ یہ آپ کہاں پہ نظر آر ہوگا اچھا اس کے بعد دوسرا کام کیا ہوگا یہ جو آپ کے گلوکوز کا لیول بڑا ہے تو یہ اس نے کیا کر دیا اب کے جو بلڈ ہے اس کے اندر اس نے وہاں پہ اسمولز کو انکریز کر دیا تو یہاں پہ کیا ہوگا پیشنٹ جو اس کے وہاں پہ اسمولیلٹی جو ہے پلازما اسمولیلٹی جو اس کے وہاں پہ انکریز ہو جائے گی اور وہ کیا کرے گی تھرس سینٹر جو آپ کا ہوگا برین کے اندر اس کو یہ سٹیملیٹ کرے گی اور پیشنٹ کے اندر جو آپ کے وہاں پہ تھرسٹ ہے نا اس کو یہ انکریز کر رہی ہوگی اس کے بعد یہ جو آپ کو ہاں پہ ketones بڑھ رہے ہیں تو یہ کیا کروائیں گے پیشنٹ کے اندر آپ کو ہاں پہ یہ وومنٹنگ وغیرہ کروائے ہو گے اور وومنٹنگ سے دوبارہ کیا ہوگا یہاں پہ آپ کا water loss ہو رہے ہو گا صوڈیم اور پوٹاشیوم یہ آپ کو ہاں پہ loss ہو رہے ہو گے اب یہ بھی کیا کروائے ہو تو فردر آپ کو ہاں پہ hypovalemia کروائا Points you per sunscreen gonna آپ کو ہاں پہ کم کروائے ہو گے اس کے بعد یہ جو آپ کا ہوتا ہے جب پیشنٹ کا نور ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو ہاں پہ ایک چیز ملتی ہے اس میں آپ نے سمپل یاد اکھنا آپ کا جو پیشنٹ ہائیپر وینٹیلیشن کر رہا ہوگا اور کوئی سمال بریدنگ میں کیا ہوتا ہے آپ کا جو پیشنٹ ہے یہ آپ کی ڈیپ اور شیلو بریدنگ یہ کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو پیشنٹ ہے جب اس کے اندر وہاں پہ یہ میٹابولک ایسٹیلیشن ہوگی تو آپ کو ہاں پہ ہائیپر وینٹیلیشن اور ساہ ساتھ آپ کو یہاں پہ ایک سمال جو ریسپائریشن ہے یہ آپ کو ہاں پہ نظر آ رہی ہوگی اچھا ابھی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پہ ڈیابیٹیز ملائٹس کی ٹائپ ایک آپ کی ہو جائے گی ٹائپ 1 اور دوسری آپ کی ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی ٹائپ 2 اچھا یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بتا دی آپ نے اس کے اندر یاد اکھنا کہ بچوں سے آپ بڑے کی طرف جائیں گے تو بچوں میں آپ کو کیا چیز ملے گی ٹائپ 1 ڈیابیٹیز ملائٹس اور جو بڑوں میں آپ کو ملے گی وہ آپ کو کیا ہو جائے گی ہمارے یہاں پہ ٹائپ 2 ڈیابیٹیز ملائٹس اچھا یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کیس میں کیا ہوگا یہاں پہ آپ کو آٹو ایمیون جو ہے یہ ٹی سیل میڈیٹڈ ڈسٹرکشن ملے گی بیٹا سیلز کی اور یہ اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں سے اگر یہ آپ کی جو ٹی سیلز ہیں یہ اس کو ہاں پہ آپ کی یہ ڈسٹرکشن کروا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کی ہائپر سینسٹیوٹی کون سی ہو جائے گی یہ آپ کی ہو جائے گی ٹائپ 4 ہائپر سینسٹیوٹی اچھا اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوگا یہ جو آپ کو جو پیشنٹ اس کے ماہ پہ آٹو ایمیون کنڈیشن یہاں پہ کیا ہوگا آپ کو ہاں پہ انٹی باڈیز وغیر آپ کو مل رہی ہوں گی اب اس کیسے میں کیا ہوگا یہاں پہ آپ کو آئیلٹس جو ہیں اس کے اگرنسٹ آپ کو ہاں پہ انٹی باڈیز وغیرہ مل رہی ہوں گی یا پھر آپ کا یہ جو ہے نا ہمارے یہاں پہ انسلین یا کسی بھی چیز کے اگرنسٹ آپ کو ہاں پہ جو ہے نا یہ انٹی باڈیز وغیرہ مل رہی ہوں گی سیمپل آپ نے اس کے اندر یاد اکھنا ٹائپ 2 آپ کو ہاں پہ آٹو ایمیون ہوگی یہاں پہ آپ کو انٹی بوڈیز جو ہے یہ مل رہی ہوں گی آئیلرز کے اگنسٹ ہو سکتی ہیں انسلین کے اگنسٹ ہو سکتی ہیں یا پھر آپ کا یہ پینکریاز ہے اس میں جو جو چیزیں پڑی ہوں گے اس کے اگنسٹ آپ کو انٹی بوڈیز وغیرہ مل سکتی ہیں اچھا یہاں پہ کیا ہوگا ٹی سیل میڈیٹڈ ڈسٹرکشن ہوگی بیٹا سلز کی اچھا اس کے بعد یہ جو ہماری یہاں پہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ملائٹس ہے اس میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس میں آپ نے سمپل یاد رکھنے یہاں پہ کیا ہوگا آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ انسلین اس کے اگنسٹ اس کے اندر وہاں پہ یہ ریزیسٹنس ریویلپ ہو جائے گی اچھا یہاں پہ کیا ہوگا جب یہ ریزیسٹنس ریویلپ ہو جائے گی تو پینکریاز کیا کریں گے سٹارٹ میں یہ آپ کو ہاں پہ انسلین اس کو یہ زیادہ پیوڈیوز کر رہے ہوں گے پینکریاز زیادہ کام کر رہے ہوں گے تو ایونچلی جو آپ کی جو پینکریاز ہیں پروگریسیو آپ کو یہ پینکریاتک بیٹا سل فیلیر یہ آپ کو ہاں پہ نظر آنی شروع ہو جائے گی ٹائپ ٹو میں کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو ہاں پہ انسلین ریزیسٹنس ہوگی اور پروگریسیو آپ کو ہاں پہ یہ بیٹا سل اس کے وہاں پہ فیلیر ہونے شروع ہو جائے گی اچھا یہاں پہ کیا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ انسلین ہے لیکن کیا ہے آپ کی بوڈی جو ہے اس کے اگینسٹ ریزیسٹنس ہے تو اس کیس میں آپ جو پیشنٹ کو انسلین دیں گے تو وہ کوئی اتنا زیادہ کام وغیرہ نہیں کر رہے ہوگی تو یہاں پہ آپ جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ انسلین جو تھیرپی ہوتی ہے یہ آپ اس کے اندر یہ سمٹیمز کر رہے ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد یہ جو ٹائپ ون ہے ٹائپ ون کے اندر ہوا کہ یہاں پہ آپ کی یہ دسٹرکشن ہوگی یہاں پہ آپ کی یہ آپ کی بن نہیں نہیں رہی آپ کی انسلین بن نہیں نہیں رہی تو اس کیس میں آپ جب پیشنٹ کو ٹریٹ کریں گے تو آپ پیشنٹ کو کیا دیں گے آپ اس کو یہ انسلین دے رہے ہوں گے یہاں پہ آپ نے یاد اکھنا ہے آپ جب بھی پیشنٹ کو ٹائپ ون والا ہے آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کو جب بھی آپ ٹریٹ کریں گے تو آپ اس کو کیا دیں گے آپ اس کو وہاں پہ انسلین دیں گے کیونکہ اس کی باڈی کے اندر یہ انسلین ہی نہیں ہے اچھا اس کے بعد جو ایج کی اگر بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو لیس دن 30 ایر ایج ملے گی اور اس کیس میں آپ یہاں پہ مور دن 40 ایرز جو ایج ہے یہ آپ کو ہم ملے رہی ہوگی اچھا اوبیزٹی میں آپ کہاں پہ ٹائپ 1 کے اندر آپ کہاں پہ اوبیزٹی نظر نہیں آئے گی اور ٹائپ 2 جو ہے اس کی اسوسیشن ہے ہماری یہاں پہ آپ کہاں پہ اوبیزٹی کے ساتھ اس میں آپ نے یاد اکھنا ہے اوبیز میں کیا ہوگا آپ کہاں پہ ریزسٹنس ڈیویلپ ہو جائے گی اور وہ ٹائپ 2 ڈیابیٹیز ملائٹس جو ہے یہ پیشنٹ کے اندر کروا دے گی اس کے بعد جینیٹک پریڈسپوزیشن اس میں کیا یہاں پہ آپ کی ریلیٹیولی ویک ہے ٹائپ 1 کے کیس میں اور ٹائپ 2 میں یہاں پہ آپ کی ریلیٹیولی سٹرونگ ہے یہاں پہ آپ نے یاد اکھنا ہے یہ جو دونوں ہیں یہ آپ کہاں پہ دونوں کے دونوں پولیجینک ہیں اور یہاں پہ کیا ہوگا ایڈنٹیکل ٹوینز میں آپ کو یہ جو 50% کنکورڈنس ہے یہ آپ کو مل رہی ہوگی ٹائپ 1 کے کیس میں اور 90% آپ کو ملے گی ٹائپ 2 کے کیس میں اچھا اس کے بعد اسوسیشن اگر بات کریں HLA کی تو آٹو ایمیون کنڈیشن میں ہی آپ کو ہاں پہ HLA کی اسوسیشن ملے گی اور یہ آپ کی جوہاں پہ ریزیسٹنس ہو جائے گی یہاں پہ اسوسیشن نہیں ہوگی اچھا یہ آپ نے یاد اکھنا ہے آٹو ایمیون کنڈیشن میں آپ کو DR3 اور DR4 یہ مل رہا ہوتا ہم نے پہلے دیکھا تھا ہمارے یہاں پہ یہ تھائروڈائٹس ہم نے پہلے دیکھی تھی وہاں پہ HLA DR3 اور یہ آپ کا DR4 یہی آپ کو مل رہی ہوتے ہیں یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بنایا ہے 4-3 is equal to type 1 تو یہ بھی آپ کو ہاں پہنا ایک نمونی کے لیکن اس میں آپ سمپل سمپل یہ یاد رکھ لیں HLA association آپ کو ہاں پہ آٹو ایمیون کے اس میں ملے گی اور یہ آپ یاد رکھ لیں کہ mostly جو آپ کو ہاں پہ نظر آتی ہے آپ کو ہاں پہ آٹو ایمیون کنڈیشن جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں پہ انڈوکرائنولوجی کے اندر اس میں آپ کے یہاں پہنا ہے ہمارے یہاں پہ DR3 اور DR4 یہ mostly آپ کو ہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے اچھا اس کے بعد جو پیشنٹ اس کے اندر یہ glucose intolerance کیونکہ یہاں پہ insulin ہوگی نہیں تو یہاں پہ جو پیشنٹ اس کے اندر یہ glucose intolerance سویر ہوگی اچھا اس کیس میں کیا ہوگا یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو insulin کام کر رہی ہوگی resistance ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو کام کر رہی ہوگی تو یہاں پہ glucose intolerance آپ کو mild سے moderate جو ہے یہ نظر آ رہی ہوگی اچھا اس کے بعد insulin کی sensitivity کی بات کریں تو یہاں پہ جو پیشنٹ اس کے اندر یہ resistance والا کوئی problem نہیں ہے یہاں پہ کیا صرف اور صرف insulin نہیں ہے تو یہاں پہ جو آپ کو ہاں پہ sensitivity ہے یہ آپ کی high ہوگی اچھا اس کیس میں کیا ہوگا یہاں پہ resistance ہے تو یہاں آپ کی جو sensitivity ہے یہ loss ہوگی اچھا اس کے بعد یہاں پہ آپ کا جو پیشنٹ ہے جب آپ وہاں پہ بات کریں گے ہمارے یہاں پہ type 1 کی تو اس کیس میں آپ کو جو keto acidosis ہے یہ آپ کو ہاں پہ most commonly نظر آ رہی ہوگی ایون جو بچے ہوتے ہیں آپ کو ہاں پہ یہ آپ کو type 1 diabetes mellitus والے patient ہوتے ہیں اگر یہ insulin ایک دو دن نہیں لیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس کی body کے اندر وہاں پہ یہ patient جو ہے اس کے اندر وہاں پہ ہو جائے گا یہ DK جس کو ہم بعد میں کریں گے اچھا اس میں کیا ہے جب آپ کے جو patient ہے type 1 diabetes mellitus والا جب وہ insulin کو use نہیں کرتا یا insulin کو skip کر دیتا ہے تو اس میں اس کے اندر وہاں پہ یہ major presentation آپ کو کیا ملتی ہے آپ کو ہاں پہ diabetes ketoacidosis یہ آپ کو ہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ کیا ہوگا simple آپ کی جو ketones ہوں گے یہ آپ کو ہاں پہ produce ہو رہے ہوں گے اور یہ جو patient ہے type 1 diabetes mellitus اس case میں آپ کو ہاں پہ most common ہے اور type 2 کا case میں آپ کی یہاں پہ rare ہوتی ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے جو type 2 والا ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو insulin ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ جو آپ کو ہاں پہ function ہوتا ہے یہ اس کا وہاں پہ intact ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے ہاں پہ ketoacidosis یہ آپ کو rare نظر آتی ہے لیکن جو type 1 ہے اس کے case میں آپ کے ہاں پہ کیتوacidosis یہ آپ کے وہاں پہ most common ہوگی اچھا اس کے بعد اگر بات کریں گے ہمارے ہاں پہ beta cells کے نمبر کی تو اس case میں کیا ہوگا آپ کو جو type 1 diabetes mellitus ہے یہاں پہ destruction ہوگے تو یہاں پہ نمبر بھی آپ کو یہ کام ہونا شروع ہو جائے گا type 2 کا case میں آپ کے ہاں پہ آپ کے نمبرز ہوں گے یہ آپ کے variable ہوں گے اور اس میں آپ کو یہاں پہ یہ amoloid آپ کو پہ deposit آپ کو نظر آئے گا اچھا اس کے بعد insulin کی بات کریں گے تو یہاں پہ insulin production نہیں ہوگی تو آپ کو ہاں پہ insulin جو ہے یہ آپ کی type 1 کے case میں کم ہوگی اور type 2 کا case میں آپ کی start میں یہ کیا ہوگی increase ہوگی لیکن disease کے advance کرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ کے ہاں پہ beta cell کی آپ کو ہاں پہ failure ہو جائے گی تو یہ آپ کی جو insulin ہے اس کا level بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد جو diabetes ہے اس کی جو classic presentation ہوتی ہے patient آپ کے پاس آتے گی polyurea polydipsia polyphagia اور weight loss کے ساتھ یہ آپ کو type 1 کے اندر most commonly نظر آتی ہے اور type 2 کا case میں یہ آپ کو sometimes نظر آ رہی ہوتی ہے اچھا histology کی بات کریں گے تو یہاں پہ destruction ہے آپ کو ہاں پہ infiltrates وغیرہ نظر آئیں گے یہاں پہ آپ کو یہ ailets جو leukocytic infiltrates ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور اس case میں آپ کو یہاں پہ جو ہے نا ہمارے یہاں پہ amyloid یہ آپ کو ہاں پہ deposit نظر آئے گی ailets amyloid polypeptide deposit جو ہیں یہ آپ کی type 2 جو ہے اس کے اندر آپ کو ہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے اچھا simple آپ نے اس کے اندر یاد رکھنا ہے یہاں پہ آپ کو ہاں پہ resistance ہوگی اور یہاں پہ کیا ہوگی destruction ہوگی اور یہ destruction آپ کو بچوں میں نظر آئے گی اور اس میں آپ کیا کریں destruction کے حساب سے اس کا opposite کر دیں یہاں پہ کیا ہوگا جو patient اس کے اندر ہاں پہ یہ آپ کے cells ہوں گے لیکن کیا ہوگا یہاں پہ start میں جب آپ کے جو patient اس کے اندر ہاں پہ resistance develop ہوگی تو start میں آپ کی جو insulin ہے آپ کو ہاں پہ increase ملے گی لیکن disease کے بڑھنے کے ساتھ insulin کا level بھی اس کو ہاں پہ decrease ہونے شروع ہو جائے گا اچھا یہاں پہ آپ نے یاد اکھنا genetic predisposition جو ہے یہ آپ کو ہاں پہ آپ کو ہاں پہ strong ہے type 2 کے case میں اور type 1 کے case میں آپ کو ہاں پہ weak ہے اچھا اس کے بعد یہ keto acid doses آپ نے یاد اکھنا type 1 کے case میں آپ کو ہاں پہ most commonly ملے گی اور type 2 کے case میں جو آپ کو چیز ملے گی that is our hyper or smaller hyper glycemic state اس کو ہم بعد میں کریں گے next video کے اندر ہم ان دونوں چیزوں کو کریں گے ابھی کے لیے آپ نے ان دونوں کے اندر یہ difference یاد اکھنا ہے اور باقی histology بھی آپ کو یہاں پہ یہ آپ کا جو ہے یہ less than 5.7% یہ آپ کو ہاں پہ آجھا اس case میں کیا ہوگا جب آپ کا جو patient اس کے دنر آپ پہ یہ glucose کا level increase ہوگا تو اس میں کیا ہو جائے گی گلوکوز کا لیول جب انکریز ہوتا تو یہاں پہ آپ کو نون انزیمیٹک گلائکیشن جو ہے یہ ملنا شروع ہو جائے گی اچھا یہ کیا ہوگی گلوکوز کا لیول انکریز ہوگا زیادہ آپ کو ہاں پہ گلائکیشن ہو رہی ہوگی تو یہ جو HbA1c ہے اس کا لیول آپ کو ہاں پہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا یہ آپ نے یاد رکھنا کٹ آف جو ہے یہ آپ کو ہاں پہ مور دین 6.5 یا پھر آپ کا ایکول تو 6.5 پرسنٹ یہ آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کے اندر بتائے گا کہ اس کے اندر وہاں پہ یہ ڈیابیٹیز ملائٹس ہے اس کے بارے میں جو آپ نے سپیشل پوائنٹ یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ یہ جو آپ کی ہوتی ہیں نا انسولین اچھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کے جو آر بی سیز ہوتے ہیں نا آر بی سیز کا ٹوٹل اگر بات کریں لائف سپین کی تو یہ کتنا ہوتا ہے ان کو وہاں پہ ہوتا ہے یہ 3 منت تو اس کیس میں کیا ہوگا یہ جو آپ کی ایچ بی ایون سی ہے یہ جو آپ کو ہاں پہ گلائیکیٹڈ آپ کی ہیمو گلوبین ہوگی یہ 3 مہینے تک آپ کا جو بلڈ ہے اس کے اندر یہ آپ کو ہاں پہ فیر رہی ہوگی اور یہ کیا کرے گی آپ کی ریفلیکٹ کرے گی ایوریج بلڈ گلوکوز کو اوور آپ کے یہ پرائر 3 منت چاہ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی انفلوینس ہوگی آر بی سی ٹرن آور کے ساتھ آر بی سیز جب آپ کو ہاں پہ 3 مہینے کے بعد چینج ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی جو ایچ بی ایون سی ہے یہ بھی آپ کو ہاں پہ ڈکریز ہو رہی ہوگی اس کو جو ہے نا موسٹلی ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں سکریننگ کے لیے اچھا اس کے بعد یہاں پہ ہم بات کریں گے ہماری یہاں پہ دوسری اس میں آپ نے اچھا یہاں پہ نا ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ ڈیاغنوزٹک اس کا کیا ہے یہاں پہ یہ مور دن 6.5 اچھا اس میں یہ آپ کو میں نے نارمل بھی بتائی اس میں آپ کی کیا ہے آپ کو ہاں پہ لیس دن 5.7 پرسنٹ اچھا اگر جو پیشنٹ ہے اس کے اندر آپ کو ہاں پہ یہ نارمل اور آپ کی جو ڈیاغنوزٹک ہے جو آپ کو ہاں پہ ڈائیبیٹک والی ہے ان دونوں کے درمیان میں پھر رہو گا تو اس کم کیا کہیں گے ہماری یہاں پہ پری ڈائیبیٹک سٹیج اگر تو آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ جو آپ کے ایچ بی ایون سی ہے یہ آپ کی مور دن 5.7 پرسنٹ ہے لیکن لیس دن 6.5 پرسنٹ ہے تو یہ جو آپ کا جو پیشنٹ ہے یہ آپ کا ہوگا پری ڈائیبیٹک اسی طریقے سے اگر بات کر رہے ہیں ہماری آپ پہ یہ فاسٹنگ آپ کی یہ پلازما گلوکوز اچھا یہاں پہ آپ کو نامی بتا رہا ہے پیشنٹ آپ کو ہاں پہ ہوگا فاسٹنگ پہ اور اس میں آپ کیا دیکھیں گے اس کی یہ پلازما جو گلوکوز ہے اس کا لیول دیکھیں گے اچھا یہاں پہ ملی گرام پر ڈائیسی لیٹر یا ایکوال ہے 126 ملی گرام پر ڈائیسی لیٹر تو یہ آپ کا پیشنٹ ہو جائے گا ڈائیبیٹک اگر تو ان دونوں کے درمیان میں پھر رہو گا تو یہ آپ کی ہو جائے گی پری ڈائیبیٹک سٹیج اچھا اس کیس میں آپ کیا کروائیں گے پیشنٹ کو مور دن 8 آر جو ہے یہ آپ وہاں پہ پیشنٹ کے اندر فاسٹنگ کروا کے آپ اس کا یہ جو فاسٹنگ گلکوز لیول ہے یہ آپ وہاں پہ چیک کر رہے ہوں گے اس کے بعد آ جائے گا ہمارے یہاں پہ 2 آر آپ کے یہ اورل گلکوز ٹالرنس ٹیسٹ یہاں پہ آپ کو نامی بتا رہا ہے پیشنٹ آپ کیا کروائیں گے پیشنٹ کے اندر یہ گلکوز کی ٹالرنس جو ہے یہ آپ یہ 2 آر کے بعد دیکھ رہے ہوں گے اچھا یہاں پہ آپ کیا کریں گے پیشنٹ کو دیں گے 75 گرام آف گلکوز ان وارٹر اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے 2 آرز کے بعد آپ اس کے اندر یہ جو گلوکوز ہے اس کا لیول آپ دیکھیں گے اگر تو یہ آپ کا ہوگا مور دن 20 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تو یہ آپ کے ہو جائے گا پیشنٹ آپ کا ڈیابیٹک اچھا اس کے بعد اگر آپ وہاں پہ پیشنٹ کے اندر کروار ہے ہمارے آپ پہ یہ رینڈم پلازما گلوکوز اور یہ بھی آپ کا مور دن 200 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے تو اس کیس میں آپ کے جو ہائپر گلیسیمک سیمٹمز ہوں گے ان کی پریزنس آپ وہاں پہ ریکوارڈ ہوگی آپ وہاں پہ پیشنٹ کے اندر یہ جو سیمٹمز ہوں گے یہ آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے ہائپر گلیسیمی آگے جو میں آپ کو ابھی اوپر بتاتا ہوں اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے ہمارے یہاں پہ فاسٹنگ گلوکوز ایٹ اورز کے لیے ایٹ اورز کے بعد آپ وہاں پہ دیکھیں گے اور یہاں پہ اگر مور دن 126 ہوگی تو پیشنٹ آپ کا ڈیابیٹک ہوگا HBA1C میں آپ نے وہاں پہ مور دن 6.5% آپ نے وہاں پہ یاد رکھنا ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تین مہینے کے بعد یہ آپ کہاں پہ چینج ہوتا رہے گا تین مہینے کا جو پریریڈ ہوتا ہے آپ کہاں پہ آر بیسیز کا جیسی آر بیسیز آپ کہاں پہ جائیں گے تو یہ آپ کہاں پہ ہوگی نا جو آپ کہاں پہ گلائیکیٹڈ آپ کہاں پہ ہیمو گلوبین یہ بھی آپ کی چلی جائے گی تو اس کے بعد آپ کہاں پہ HBA1C جو ہے یہ بھی آپ کہاں پہ چینج ہو رہی ہوگی اور یہ آپ کا 2 اور آپ کہاں پہ گلکوز ٹولرنس ٹیسٹ اس میں آپ کیا کریں گے 75 گرام دیں گے گلکوز ان وارٹر اور اس کے بعد گلکوز کا لیول دو گھنٹے کے بعد دیکھیں گے اور یہ آپ کا ہوگا مور دن 200 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر جو آپ کو بتائے گا پیشنٹ آپ کہاں پہ ڈائیبیٹک ہے انکریز ہے تو آپ کہاں پہ یہ زیادہ پانی پھیر ہوگا تو پیشنٹ گینر آپ کو ملے گی پولیڈیپسیا اچھا وہاں سے کیا ہوگا آپ کا جو جو یورین ہے یہ آپ کا زیادہ پرڈیوس ہو رہا ہوگا وہاں سے پیشنٹ اسکندر کیا ہو جائے گا آپ ہاں پہ یہ پولیوریہ ہو جائے گا اور سان سال آپ کا جو پیشنٹ اسکندر کیا ملے گا آپ ہاں پہ پولیفیجیا Money in Parts آپ نے اسکندر یاد رکھنی ہے اور دوسری ہمارے یہاں پہ منتے ہیں اور جا دوسری ہماری ہماری پہیپ ہیں ملتی ہے کے بات جو آپ کو ہمارا ہے یہ آپ کی ریرلیШ کشیریشن آپ کو ہمارے پہ آپ کوہ پہ ہرمون اس کی وینہ سے بھی آتی ہے آپ کو یہاں پہ مل سکتا ہے مشکل ہے شurgence آرمون یہ آپ نے یاد اکھنا یہاں پہ آپ کا ایک اپنیفرین ہو گیا آپ کو ہاں پہ ایڈرینلین ہو گیا دوسری آپ کو یہ گروتھ ہارموز ہو گیا اچھا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یاد اکھنا کورٹیسولز آپ کے جو پیشنٹ جب اس کے اندر ماں پہ ہوگی یہ کشنگ ڈیزیز یا پھر پیشنٹ آپ کا جو ہے یہ باہر سے کورٹیسولز وغیرہ آپ کو ہاں پہ یوز کر رہا ہوگا یا پھر آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر اور چیز کیا ہے ہمارے یہاں پہ یہ گلوکا گون تو یہ سارے کے سارے کیا کرواتے ہیں پیشنٹ گندر آپ کے جو گلوکوز ہے اس کا لیول انکریز کرواتے ہیں تو یہاں سے اپنیفرین اگر انکریز ہوگی یا پھر آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر یہ آپ کا گروتھ ہارموز انکریز ہوگا تو یہ کیا کروائیں گے پیشنٹ گندر یہ ڈیابیٹیز ملائٹس کروارے ہوں گے کورٹیسولز بھی کرواتے ہیں جب آپ دیکھیں گے بعد میں اس کو یہ کشنگ سنڈروم کو تو اس کیس میں آپ دیکھیں گے جو آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر یہ کورٹیسولز جو ہیں آپ کے پیشنٹ کو ہائپر گلیسیمیا کی طرف لے کی جا رہے ہیں گلوکا گون کو تو آپ کو پہلے سے پتا ہے اس کے بعد جو آپ کے پیشنٹس ہوں گے آپ کو ہاں پہ تیرویڈ ڈیابیٹیز یا پھر آپ کے جو پیشنٹ آپ کو ہاں پہ ہوں گے گلوکا کورٹیکویڈ آپ کو ہاں پہ تھیراپی کے اوپر تو اس کے اندر بھی آپ کو ہاں پہ یہ ڈیابیٹیز ملائٹس جو ہے یہ مل رہی ہوگی یہ آپ نے اس کے اندر یاد اکھنا ہے کشنگ سنڈروم کو ہم بعد میں دیکھیں گے وہاں پہ بھی آپ کو یہ نظر آئے گی ہمارے یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو ہاں پہ گلوکاوز کا لیول جو ہے آپ کو ہاں پہ انکریز نظر آئے گا ہائپر گلیسیمیا آپ کو ہاں پہ بھی نظر آ رہے ہوگا اچھا اس کے بعد یہ ہے ہمارے یہاں پہ یہاں پہ اس کے اوپر وہاں پہ کیا ہو جائے گی آپ کو ہاں پہ گلائکیشن ہو جائے گی گلوکاوز آپ کو ہاں پہ امائنو ایسیڈز کو پہ ایڈ ہو جائے گی اور یہ آپ کی ہوگی ویڈاؤٹ انزائم کوئی بھی انزائم آپ کو اس کے اندر نہیں چاہیے ہوگا یہ آپ کی ہو جائے گی نون انزیمیٹک گلائکیشن اچھا اس میں کیا ہوگا جو پروٹینز ہوں گی اس کی آپس میں یہ کراوس لنکنگ ہو جائے گی اچھا وہاں سے جب یہ کراوس لنکنگ ہوگی تو یہاں سے آپ کی پروڈکشن ہوگی اڈوانس گلائکو سائلیشن اینڈ پروڈکس اے جی ایز آپ سمپل اس کے اندر یاد رکھ لیں اچھا یہ پروڈکشن ہوگی اور یہاں سے کیا ہوگا یہ جو اے جی ایز ہے نا یہ جائیں گے اور یہ آپ کی جو ہے نا یہ پیشنگندر یہ آپ کہاں پہ کروا رہے ہوں گے ایتھرو سکلوروسز اور ساتھ ساتھ یہ پیشنگندر کروا رہے ہوں گے آرٹیڈیو سکلوروسز اچھا یہاں پہ کیا ہوگا یہ جو اے جی ایز ہے نا اس میں ایک تو آپ کہاں پہ جو الڈیل ہے نا یہ آپ کی ٹرائپ ہو جائے گی اور یہ جب جائے گی آپ کہاں پہ لارج ویسلز کے پاس تو وہاں پہ یہ کیا کروا دے گی ایتھرو سکلوروسز آپ کی جو لارج ویسلز ہوں گی اس کے اندر آپ کہاں پہ ایتھروما جو ہیں یہ آپ کہاں پہ بننا شروع ہو جائیں گے ایتھرو سکلوروسز آپ کو اس کے اندر نظر آ رہی ہوگی اور وہاں سے جو پیشنٹ جب اس کے اندر یہ بلڈ سپلائے کم ہوگی تو پیشنٹ کے اندر آپ کو یہ کرونری آرٹری ڈیزیز نظر آ رہی ہوگی سیریبرو ویسکولر ڈیزیز وغیر آپ کو پیشنٹ کے اندر نظر آ رہی ہوگی اور یہ آپ نے اس کے اندر اور یاد اکھنا ہے پیریفرل ویسکولر ڈیزیز جو ہے یہ آپ کو ہاں پہ نظر آ رہی ہوگی اچھا اس میں ہی آپ نے ایک اور چیز یاد اکھنا ہے کہ یہ جو آپ کے ہوتی ہیں ڈیابیٹیز ملائٹس یہ پیشنٹ کے اندر آپ کو ہاں پہ جائے یہ نیروپیتھی کرواری ہوتی ہے اچھا اس کے وجہ سے جو آپ نے ایک چیز یاد اکھنا ہے وہ یہ کہ آپ کی جو نروز ہیں یہ آپ کی یہاں پہ جو آپ کا ہرٹ ہے اس کے پر بھی آپ کو ہاں پہ ڈیمیج ہو رہی ہوں گی اب جب پیشنٹ کے اندر ایم آئی ہوگا تو ایم آئی کی اس کے وہاں پہ جو پین ہے اس کے وہاں پہ نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ اس کی جو آپ کو ہاں پہ ہے نا یہ نروز وغیرہ یہ اس کے وہاں پہ ڈیمیج ہیں تو اس کیس میں کیا ہوگا یہ جو پیشنٹ اس کے اندر وہاں پہ یہ سائلنٹ ایم آئی اس کے اندر ہو رہا ہوگا اور یہ آپ نے یاد اکھنا ہے کہ ایم آئی is most common cause of death آپ کے ہاں پہ ڈیابیٹیز ملائٹس والے پیشنٹ اس کے اندر اس میں کیا ہوگا اس کو وہاں پہ پین نہیں ہوگی ایم آئی اس کے اندر چال رہا ہوگا اور اس کے پیشنٹ اس کے اندر آپ پہ ریٹینو پیٹھی ملے گی نیورو پیٹھی ملے گی اور ساتh ساتھ آپ پہ یہ نیفرو پیٹھی جو ہے یہ آپ پہ چال رہی ہوگی ڈائیبیٹک آپ کو میں نے لازمے کروائی تھی نوارا ہے ڈائیبیٹک جو ہے یہ آپ پہ نیفرو پیٹھی آپ کی ہوتی ہے اور وہ آپ نے یاد اکھنا وہ آپ کی ہوتی ہے non enzymatic glycation جو ہے اس کی منہ سے اس کے بعد جو پیشنٹ اس کے اندر وہاں پہ یہ آرٹیریو سکلوروسی چال رہی ہے آرٹیریو لوسکلوروسی تو یہاں سے جو پیشنٹ اس کے اندر آپ کو ہاں پہ یہ ہائپر ٹینشن جو ہے یہ آپ کو ہاں پہ نظر آ رہی ہوگی اچھا یہ آپ نے یاد اکھنا ہے کہ آپ یہاں پہ جو پیشنٹ اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ اس کو یہ دیں گے اے سینیبیٹرز یا پھر آپ کو ہاں پہ یہ اے آر بیز اچھا یہ کیا ہیں یہ آپ کو ہاں پہ رینو پروٹیکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ جو اس کے اندر آپ کو ہاں پہ آپ کو ہاں پہ نیفرو پیتھی چال رہی ہوتی ہے تو اس میں ہائپر ٹینشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ وہاں پہ اے سینیبیٹرز یا پھر اے آر بیز بغیرہ جو ہاں یہ آپ وہاں پہ یوز کرتے ہیں یہ بھی میرا آپ کو ہاں پہ کروائیت ہمارے ہاں پہ یہ ساربیٹول پاتھوے اس میں کیا ہوتا ہے جو گلوکوز ہے یہ آپ کو ہاں پہ کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو ساربیٹول اچھا یہاں پہ کیا ہوگا یہ جو ساربیٹول ہے یہ آپ کو ہاں پہ اکمیلیٹ کرنا شروع کر دے گا ہمارے ہاں پہ اورگنز کے اندر اور یہ آپ کی ہوگی ویڈ ایلڈولیز ریڈکٹیز اینڈ ڈیکریز اور ایبسینٹ آپ کو ہاں پہ ساربیٹول ڈی ہیڈروجینیز اچھا اس کیس میں کیا ہوگا ایلڈولیز ریڈکٹیز جو ہے یہ کیا کرے گا آپ کو ہاں پہ ساربیٹول کی آپ کو ہاں پہ production کروائے گا اور جو پیشنٹ اس کے وہاں پہ یہ ڈیکریز یا پھر ایبسینٹ ہوگا ساربیٹول ڈی ہیڈروجینیز تو اس میں کیا ہوگا ساربیٹول اس کو ہاں پہ اکمیلیٹ کرنا شروع کر دے گا اچھا یہ جو ساربیٹول ہے اس کی اکمیلیشن کے برنے سے آپ کو ہاں پہ جو ہے یہ آپ کو ہاں پہ نیوروپیتھی مل رہی ہوگی نوز وغیر آپ کو ہاں پہ ڈیمیج ہو رہی اور یہاں پہ آپ کی فیٹس ہوا گئے آپ کو ہاں پہ لگز وغیرہ ہو گی یہ آپ کے پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ آپ کے افریکٹ ہوا رہی ہوں گی اچھا یہ آپ نے اس کے اندر یاد آکس نہیں ہے یہ آپ کی ہوں گے بگوز آف نیوروپیتھی اچھا یہ جو ہوتا ہیں آپ کو ہاں پہ ڈائیبیٹک پیشنٹ یہ آپ کو ہم پہ بتا رہتے ہیں ہاتھوں کے اندر یہ چوبن اور یہ پیروں کے اندر مجھے نائے چوبن وغیر اور یہ وہ آپ کی یہ والی سری چیز ہے اچھا اس میں اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے جو پیشنٹ اس کے در یہ آٹو نومک ڈی جنریشن ہو جائے گی آپ کی جو آٹو نومک نروز ہیں وہ آپ کہاں پہ ڈیمیج ہو جائیں گے اور اس کے بہنے سے آپ کے جو پیشنٹ اس کے در آپ کہاں پہ یہ گرڈ نظر آ سکتا ہے گیسٹرو پریسز نظر آ سکتی ساتھ آپ کو یہاں پہ یہ ڈائیبیٹک ڈائیریہ جو ہے یہ آپ کو پیشنٹ کے در نظر آ سکتا ہے اچھا اس میں کیا ہوگا آپ کے جو پیشنٹ ہے جب اس کے در وہاں پہ یہ نروز وغیرہ ڈیمیج ہو جائیں گے آٹو نومک نروز سسٹم سے یہ کام نہیں کرے گا اور یہاں پہ جو پیشنٹ ہے اس کے در آپ کو یہ ڈیکریز گیسٹرک ایمٹنگ یہ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد یہ جو آپ کو ہاں پہ سوربیٹول کی اکمیلیشن ہے یہ پیشنٹ کے در آپ کو یہ کیٹریکس وغیرہ یہ کروا رہی ہوگی یہ آپ نے یاد رکھنہ ہے جو کیٹریکس آپ کو ہاں پہ بن رہے ہوتے ہیں یہ ہو گئے ہماری یہاں پہ آپ نے اس کے اندر یہ آپ نے وہاں پہ 3پز یاد رکھنیا ساتھ آپ کو جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ ویڈ لاؤس ہوگا اچھا یہاں پہ آپ نے جو ہے نا یہ آپ نے وہاں پر سٹریس ہارمونز یاد رکھنیا ہے وہ آپ کے پیشنٹ کے اندر کیا کروا دیں گے آپ کے جو پیشنٹ کے اندر کیا کروارے ہوگی جو گروت ہارمون ہو گئے اپنیفرین ہو گئے آپ کا وہاں پہ گلوکا گون ہو گیا اور ساتھ ساتھ آپ کے جو آپ کے ہوتے ہیں نکورٹیسول وغیرہ گلوکو کورٹی کوئٹ تھیرپی وغیرہ یہ پیشنٹ کے اندر کیا کروا رہی ہوگی ہائیپر گلائسیمیا کروا رہی ہوگی اچھا یہ نون انزمیٹک گلائکیشن یاد رکھنے ہیں اور یہ آپ کے رسپونسیبیل ہے فار آور کرونک کمپلیکیشن اچھا ڈائگنوزیز میں جو ٹائپ ون اور ٹائپ ون، اس میں آپ نے یاد اکھنا کہ ٹائپ ون آپ کی آٹو امیون کنڈیشن ہے اور ٹائپ ٹو جو ہے یہ آپ کی ہوتی ہے انسولین ریزیسٹنس کی وجہ سے تو یہ سارے معنیہ پر ڈیابیٹیز ملائٹس کے اندر فردر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی پرابلم ہوتے ہیں نیکن آسک می اینڈ ٹیل دین اللہ آفرہ اب اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ سکیم کرو یا پھر محفل جمعو مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پارک میں سٹنس مارنے جانا ہے بائی